بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایو بی آئی کی پینشن کے حوالے سے ایوان صدر نے ایو بی آئی کو جو مراصلہ اسور شمیم صاحب کی طرف سے بھیجا گیا تھا انہوں نے وہ وفاقی حکومت کو بجوا دیا ہے اور اس پر بڑی پیشرف جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وزیراعلا بلوچستان نے ایو بی آئی کے حوالے سے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے وہ کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تحقیقیاتی ادارے نے ایو بی آئی سے متعلق ریپورٹ پیش کی ہے اس پر ویسے تو علایدہ سے ویڈیو بنانی چاہیے لیکن سرسری طور پر میں یہاں پر اس کو ضرور ڈسٹس کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو تازہ ترین حالات ہیں ایو بی آئی کے بزرگوں کے وہ ایک بڑی آپ کہہ لیں ایک نوہ میرے پاس موجود ہے اور بڑی تقریف دے بات ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ سے استعداہ ہے یہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو حکومت ہے وہ چونچو کا مربع کہا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا اب وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر تین روپے کی دوائی سات سو روپے کی ہو گئی اس کو کیا پتا کہ جو تین روپے کی دوائی سات روپے کی ہو گئی ہے اور جو ایک بی دو سو روپے کی آتی تھی اب وہ تین سو چالیس کی ہو گئی ہے اس کو کیا پتا ہے اس تقریف کا وہ اس تقریف کو کیا جانتا ہے پھر کہتا ہے کہ کون سی قیامت آ گئی ہے اگر دوائی مہنگی ہو گئی ہے تو کون سی عذاب آ گیا ہے تو عرض یہ ہے کہ آپ اور آپ جیسے نمک چینی اور گھی خور جن کے نہ صرف بورچی خانے بلکہ اندرونے خانہ اور بہت کچھ بلکہ یوں کہا جائے کہ سب کچھ وہ سرکاری خط پر چار رہا ہے آپ کی تو گاڑی بھی اپنی نہیں ہوتی پٹرول بھی اپنا نہیں ہوتا آپ کی تو نیند بھی جو ہے وہ دوسروں کی مرہونیں منت ہوتی ہے اور آپ کی ہر چیز جو ہے وہ اور طرح کی ہے تو آپ کو کیا پتا کہ پل کیسے گزر رہے ہیں غریب آدمی کے آپ پر تو کوئی قیامت نہیں آ سکتی ہے البتہ جو ایو بی آئی کے پینشنرز ہیں ان پر قیامت آ پڑی ہے جو پہلے ہی مشکل کا شکار تھے بلکہ مشکلات کا شکار تھے روٹی کھائیں پھل کھائیں دوائی کھائیں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں اپنی بیٹیوں کو کچھ دیں اپنے پوتوں کو کچھ دیں اپنے دوتوں کو کچھ دیں یا بلکل ہی نہ دیں مکان کا کرایا دیں یا دیگر ضروریات زندگی پوری کریں مجھے بتائیں پچاسی سو روپے میں ہو کیا سکتا ہے تو فواد چودری صاحب تین روپے میں تو ڈسپرین اور پینڈال بھی نہیں آتی سات روپے میں صرف دو یا تین گولیاں آتی ہیں یہاں آپ کا تین اور سات کا حساب تو ہوا بے بات اب آ جائیے تین اور سات کے تناسب پر تو یہ فرق تقریباً ایک سو بیس سویست بنتا ہے اب حساب کے کچھے اور عقل کے پکے ہوئے ذرا غور کریں کہ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، جوڑوں کے درد محمد حضرات کی متعددے سی بیماریوں کی عدویات جو پہلے تین سو روپے میں آتی تھی اب سات سو روپے میں مر رہی ہیں فرق اگر تین اور سات کا ہوتا تو کوئی قیامت نہیں آتی چار سو روپے سے تو ایو بی آئی پینشنرز پر قیامت پڑھنا ہی تھی پھر فرق چار سو روپے بھی نہیں ہے ہر پینشنرز تین سے چار قسم کی عدویات استعمال کر رہا ہے کوئی ہارڈ کا پیشنٹ ہے تو سات بلڈ پریشر کا ایشو بھی ہے اگر سات بلڈ پریشر کا ایشو بھی ہے تو برین ایملیج بھی ہوا ہوا ہے کوئی نہ کوئی بیماری سات چار رہی ہے کوئی فالج کا سات پیشنٹ ہے اس طرح تو اضافہ پندرہ سولہ سو بن جاتا ہے اور اگر کوئی ایمرجنسی پانٹ ہے تو اسپتال جانے کے لیے سواری کی پریشانی الگ سے ہے پھر اسپتال والے جو کھال دھیڑتے ہیں اس کا تو کوئی نیم البدل اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں وہ تو پھر قیامت قبرہ بن جاتی ہے سورہ تو نہیں رہتی بھائی جان خدا کے لیے آپ جو ہے اس کا حساب چھوڑ دیں اب بندہ زندہ ہو یا مردہ بغیر ادائیگی کے گھر واپسی نممکن ہے اب آپ سمجھیں قیامت کسے کہتے ہیں آپ کے موں میں تو جو آ گیا آپ نے کہہ دیا بولنے سے قبل سوچنے کی تھی اور آپ کو ویسے بھی عادت نہیں ہے ٹھیک ہے جناب تو آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ ہیلتھ کار کے اجراع کے بعد یہ بیس ہی ختم ہو جاتی ہے کہ دوائی تین روپے کی ملے گی یا سات روپے کی مگر یہ تو عمل درامت پر ہی پتا چلے گا آپ کے حکومت نے یہ کہا رہ خیر بھی خیراتی صوبوں یعنی خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں شروع کرنے کی خبر دی ہے صوبہ بلوچستان جس کی پس اماندگی کا بین کرتے وزیر اعظم نہیں تکتے ہیں بھول بیٹے ہیں سندھ کے لیے گیارہ عرب روپے کا پیکج ان کی محبت کا سمر ہے ان کی یہ دلیل کہ سندھی عوام کو صرف اس بنیاد پر حد کا جاری نہیں کیے جا رہے کہ سندھ حکومت کریپشن میں ملوث ہے اور وہ اس میں تعاون نہیں کر رہی ہے تو عرض ہے آپ کے اختلافات اپنی جگہ مگر ای او بی آئی کا ادارہ تو وفاق کی ملکیت ہے یہ اور بات ہے کہ اس کو سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے یہ جوڑ بھی سمجھ سے باہر ہے کہاں ملکہ مزدور کہاں ڈالر کہاں پونڈ کہاں ریال کہاں دنار کہاں جو ہے یورو اور بھائی اجرت لینے والے جن کی بدولت پاکستان پہنچتے ہیں بڑھتے ڈالر کی وجہ سے ڈبل ہو جاتی ہے اب ان سے ای او بی آئی کے پینشنرز کا کیا جوڑ پہلے ذلفی بخواری یہ وزارت دیکھتے تھے تو ان کی سمندر پار پاکستانیوں سے زیادہ فکر ای او بی آئی کی ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ ہی پینشنرز کی بیتری کیلئے اقدامات کرتے تھے اور ان کا یہ اعلان بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ ای او بی آئی کی پینشنر پندرہ ہزار پہ کر دی جائے گی اور پھر اس کا پچھلا اعلان بھی یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے بائیس دسمبر دو ہزار بیس کو دیا تھا کہ اکیس کے جنوری سے پینشن دس ہزار پہ کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور کارپریشن سے بھی معایدہ کروایا تھا لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ معایدے تو نہیں چڑھے دس فیصد کمی کا اعلان سولت کارڈ کے جرابی لیکن وہ صرف اعلان ہی رہ گئے نا ایم او یو بی سائن ہوئے سب کچھ ہوا لیکن ظلفی بخاری بھی چلو چلے گئے لیکن جب تک ایک سال تو انہوں نے اور بھی گزارا ہے لیکن ان کے لئے کچھ نہیں ہوا ای او بی آئی پیشنرز کے لئے پھر آپ نے زبان بندی بھی کروا رکھی ہے سیاست ہے تو بری چیز مگر بعض حضرات سیاست میں بھی ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ نہ صرف ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں ساتھی صدقہ جاریہ کا تسلسل بھی جاری رہتا ہے پیوز پارٹی آج کل تو کرپشن کا شکار ہے مگر اس کے بانی چیرمین ظلفکار علی بھٹو اپنی سیاسی غلطیوں کے باوجود انہوں نے جو ہے ختم نبوت کے مصفدے پر دستخط کر کے اپنی آخرت سوار چکے ہیں تو دوسری طرف دوسری طرف ای او بی آئی کے ادارے کو انہوں نے قائم کیا اور یہ جو ای او بی آئی کی پینشن یقیناً ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے مگر اسے کیا کہیے کہ ان کے بعد آنے والی قیادت نے ان کے فیصلوں سے نہ صرف انحراف کیا ابتدا میں ای او بی آئی کے تین فریق تھے آج رجیر اور حکومت پھر پیوز پارٹی کے ہی دور میں ایک بے نظیر مثال قائم کرتے ہوئے اپنی شراکت ختم کر دی مگر اس وقت تک ای او بی آئی کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو چکا تھا کہ گدو نے نظریں گارنا شروع کر دی اور مختلف انداز سے لوٹ مار اور بندرباٹ کا سلسلہ چل نکلا اور سب سے بڑا ہاتھ خود اس کے سابق چیرمین زفر گندل نے مارا اور چالیس ارب روپے کی کرپشن کر کے ملت سے فرار ہو گئے اور پھر کچھ مقمکہوں کے کر کے واپس آئے اور اب چین کی بانسری بجا رہے ہیں کہ ان کے ایک عزیز جو تحریک انصاف سے منسلک ہے ان کو انصاف کا یقین دلایا ہے اب یہ سلسلہ بھی چل پڑا ہے کہ ایک بھائی ایک جماعت دوسرا بھائی دوسری جماعت تیسرا بھائی تیسری جماعت اور چوتھا بھائی چوتھی جماعت میں جو بھی آئے ہمارے مزے ہی مزے حسد عمر کو دیکھ لیں زبیر عمر کو دیکھ لیں اس کے باقی بھائیوں کو دیکھ لیں یہ سلسلہ تو یوں ہی چلتا رہے گا مگر ہمارا رونا تو یہ ہے کہ ایو بی آئی پینشنرز کا جو پینشن ہے وہ اٹھا آٹھ ہزار پانچ سا روپے پر اٹکا ہوا ہے حکم ہوتے وقت جو بھی ہو وہ سرمایہ کی امین ہے اس کو اپنا فرض دیانداری سے ادا کرنا چاہیے ہمیں یہ بھی علم ہے کہ خود اس ادارے کے افسران کی بھاری بھر کام ترخاؤں اور مرات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور غریب پینشنرز عرصہ دراز سے آٹھ ہزار پانچ سا روپے پر ہی پھنسے ہوئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب دو ہزار بارہ میں یہ جناب شخصیت ہیں اختر بھپالی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس وقت ایو بی آئی کی پینشن جو ہے وہ باون سا روپے مقرر ہوئی تھی اور اس وقت کم از کم اجرت آٹھ ہزار روپے تھی مگر کم از کم اجرت جو ہے وہ بیس ہزار روپے ہے اور پینشن آٹھ ہزار پانچ سا روپے ہے یعنی اجرت میں اضافہ بارہ ہزار روپے اور پینشن میں اضافہ صرف تیتی سا روپے جبکہ سرکاری پینشنرز کی پینشن میں مسلسل اضافہ جاری ہے جس کی ادائیگیاں بھی قومی خزانے سے ہوتی ہیں اور یہاں پر میں یہ ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ بار بار آئیے میں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سرکاری پینشن ہے یہ خزانے پر بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے ختم کیا جائے مگر شومی تقدیر کے حکومت اس پر کچھ سوچ حکومت نے سوچنا بھی کیا ہے اس کے پاس سوچنے کے لیے وقت بھی کہاں ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ جو ایو بی آئی کا پینشن ہے یہ آٹھ ہزار پانچ سا روپے سے بڑھا کر کم از کم جو اجرت ہے بیس ہزار روپے ہے اس کو فوری طور پر کر دینا چاہیے اور میں عرض کر رہتا سرکاری پینشن کی تو وہ سرکاری خزانے پر بوجھ بھی ہے اور عمران خان اسے آپ کو یاد ہے وہ اکنامک بم کہہ رہے تھے لیکن شومی تقدیر کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکے ایو بی آئی پینشن میں اضافے سے قومی خزانے پر بھی کوئی نہیں بوجھ پڑتا لیکن اس کے باوجود بھی اضافہ نہیں کیا جاتا ہم جناب چیئرمین ایو بی آئی شکیل احمد منگریجو سے گزارش کریں گے کہ جو پینشن ہے وہ کمس کا مجرد کے برابر کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں یہ آپ جیسے دیگر مسائل کو حل کر رہے ہیں ایو بی آئی بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس بلا کر تو خدا کے لیے اس مسئلے کو بھی ابحال کروا دیں یہ تائے تو آپ ہی نہیں کرنا ہے شکیل احمد منگریجو صاحب کے لیے یہ کام بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو کر دیں اور جو اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر محترم ہے ایوب آفریدی صاحب ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی میربانی کر کے اس پر توجہ دیں اور تاکہ ایو بی آئی جو ہے کہ پینشنرز جو ہے وہ سکون کا سانس لے سکیں اور جناب چیئرمین سے اور ایوب آفریدی صاحب سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ ایو بی آئی پینشنرز کو اہمیت دیں ہیلتھ کارڈ کی زیادہ ضرورت ہے ان کو پینشن بھی دیں اور ان کی پینشن بھی ویسے کم ہے اور وقت بھی ان کے پاس کم ہے سابق وزیر اللہ بلوچستان نے اپنی پارٹی کا جلاس بلایا ہے اور اسی جلاس میں انہوں نے ایو بی آئی پینشنرز میں بطور خاص اضافے کا ایران کیا ہے اور ایو بی آئی پینشنرز کی صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے اقدامات کرنے کا کہا ہے اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے وفاقی حکومت سے کہ ایو بی آئی پینشنرز کو آپ ترجیح دیں یہ جو سابق وزیر اللہ بلوچستان عبدالمالک انہوں نے اپنی پارٹی جلاس میں ایک قراردات پاس کی ہے ایو بی آئی کی پینشنرز میں اضافے کے حوالے سے اور ان کی صحت کے لیے اقدامات کرنے کے حوالے سے برحال یہ تمام طرح اقدامات کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے ایو بی آئی کے حوالے سے جو سپیشن ریپورٹ شپی ہے یہ ویڈیو آرہی بہت زیادہ لانگ ہو رہی ہے تو اس کو پرولانگ کرنے سے بچاتے ہیں میں اس پر علیدہ سے ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں وہ بھی انشاءاللہ آج شام کو اپلوڈ کر دی جائے گی امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ